لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کیا کتوں کا رکھنا حرام ہے اور پھر کتوں کے تھوک ان کا جو سلائیوہ ہوتا ہے اس سے متعلق پھر کیا حکمات ہے دیکھیں کتے کا رکھنا حرام نہیں ہے کتے کا گھر میں پالتو جانور کی حیثیت سے رکھنا یہ منا ہے دیکھیں کتے کے رکھنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے بلکہ سننے ابھی دعوت کے روایت ہے کہ تم اس کو شکار کے لیے رکھ سکتے ہو اپنی بھیڑ بکھیوں کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہو اس کو تم اپنے کھیتی باڑی پہ رکھ سکتے ہو لیکن تم اس کو اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے تمہارے ساتھ وہ ایز ای پیٹ ڈاغ تمہارا پالتو جانور کی حیثیت سے گھر میں نہیں رہ سکتا اور اسی طرح اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہر روز ایک قیرات جتنے آمال گھٹائے جاتے ہیں اور قیرات جو ہے وہ اہت بہاڑ جتنا ہوتا ہے اب کتہ بزاتے خود کوئی پلید اور غلیز جانور اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو اس سے کانٹیکٹ میں نہیں آسکتے مثال کے طور پر جب آپ اس کو شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا کانٹیکٹ تو ہے اس سے لیکن اس کا چاٹنا اور دیگر چیزیں ہیں پھر ان چیزوں سے جو پلید ہی حاصل ہوتی ہے اس سے منع کیا گیا تو کتوں کا کانٹیکٹ میں رہنا یا آپ کا کتوں کو پالنا یہ منع نہیں ہے لیکن اس کس غرض اور غائط سے پالا جا رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے گھر میں پال تو جانور کی حیثیت سے نہیں رکھ سکتے اچھا اگر کتے کا انسانوں کے ساتھ ہونا یا ان کا پال تو ہونا یا ان کا وفادار ہونا کوئی ایسا ہی قبی عمر ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کتے کا ذکر اصحابِ قحف کے ساتھ نہ فرماتے ہیں بلکہ اصحابِ قحف کی حفاظت کے لیے وہ کتہ ان کی چوکھٹ پر بیٹھا رہا دور سے کوئی دیکھے تو وہ کتہ زیادہ تر اندر غار کے موں کے تھوڑا سا باہر غار کے موں سے اور دیکھ کے کوئی ایسی حیبت آئے دیکھنے والے کو کہ بس اس کو ایسے لگے کہ دو آنکھیں ہیں غار میں پتہ نہیں کتنا بڑا جانور اندر بیٹھا ہے اور پھر ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اصحابِ قحف کی جہاں پر گنتی کا ذکر کیا تو ہر گنتی میں کتے کو شمار کیا کہ بعض کہتے ہیں وہ اتنے تھے اور ساتھ ان کے کتہ تھا بعض کہتے ہیں وہ اتنے تھے ساتھ ان کے کتہ تھا اور بعض کہتے ہیں وہ اتنے تھے ساتھ ان کے کتہ تھا تو کتے کو ہر دفعہ شامل کیا تو اگر وہ اتنی نجس اور غلیز اور پلید چیز ہوتی تو اس کو یوں شامل نہ کیا جاتا جہاں تک اس کے سلائیوہ کا ذکر ہے اس کے تھوک کا ذکر ہے تو اس کے اندر بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ مایکروسکوپک وارمز ہوتے ہیں بیسکلی جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ یہی ہے کہ اس کے جو تھوک میں بیکٹیریا ہوتے ہیں اچھا بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کتے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ اپنے ہی تھوک سے اپنے زخم کو ملتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی انٹائی سیپٹک قسم کی چیزیں اس کے سلائیوہ میں ہوتی ہیں یہ بات نہیں ہے یہ وجہ نہیں ہے بلکہ چکر یہ ہے کہ اس کی جو زبان ہے نا وہ اتنی رف ہوتی ہے اتنی سخت اور رف ہوتی ہے کہ اس کے جو زخم ہے اس میں جو کنٹیمنیشن ہوتی ہے وہ اس کی زبان کنٹیمنیشن کو ان پلیدیوں کو صاف کر دیتی ہے اور ویسی بھی جو ہے سلائیوہ سے ہیلنگ پروسس ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے انسانوں میں بھی دیکھا ہوگا ہے کوئی چیز جل جائے تو فوراں موہ میں رکھ کے آپ اس کو تباہ دیتے ہیں اچھا اب یہ جو جانور ہے جیسا کتہ ہے یا بلی ہے جیسا کتے کے کاٹے سے پھر آپ کو وہ انجیکشن لگتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی زہریلے اثرات ہوتے ہیں جس سے انسان پر منفی اثر ہو سکتا ہے اب کوئی ایک آدھ دو چار کتوں کی ایگزیمپل دے کہ بھی ہمارا کتہ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ ایک جنرل حکم ہے وہ کوئی سپیسیفک بریڈ کا سپیسیفک کتے کا یا سپیسیفک چیزوں ہیں ایک جنرل پرپس حکم ہے کہ تم ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرنے میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ کہاں تم ان چکروں میں پڑھو کہ یہ ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا بس ایک عمومی بات ہے کہ ایسا مت کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں ایک میرے رب کا علم ہے ایک ان کے انبیاء کا علم ہے اور ایک ایک عام انسان کا علم ہے یہ عام انسان کا علم جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ آج ہے کل بدل دے گا لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ اٹل ہے جو اللہ کے نبیوں کا علم ہے وہ بالکل اٹل ہے بالکل واضح سریح ہے تو اس لیے جو ہے اپنی عقلیں جو ہے ہمیں اس زمن میں نہیں لڑانی چاہیے کہ بھئی اب سائنس نے یہ کہہ دیا اب سائنس تو بدلتی رہتی ہے سائنس تو ایک زمانے میں کہتی تھی لوگ یہ بات مانتے تھے کہ بھئی جانوروں کے چاٹنے سے زخم جلدی ہیل ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے تھے اس میں انٹائی سیپٹک ہے لیکن پھر سائنس نے ہی بعد میں اس کو پروف کیا کہ نہیں انٹائی سیپٹک نہیں ہے بلکہ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی دیکھیں نا اللہ تعالی کے کام میں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے کیپنو سائٹو فیگا کینی مورسس یہ جو بیکٹیریا ہے یہ زیادہ تر کتوں میں پایا جاتا ہے بلیوں میں بھی ہوتا ہے اور ان کے تھوک میں ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسانوں سے جب ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور یہ انسان کے وونڈ کو لکھ کر لیں تو یہ بیکٹیریا انسان کے بدل میں داخل ہو جاتا ہے اور بہت ہی پوئیزنس ہوتا ہے کہ انسان کے خون میں داخل ہو کر اس کو پوئیزنس کر دیتا ہے اور کبھی کبھی موت بھی واقع ہو جاتی ہے ابھی اس جولائی کی بات ہے امریکہ کے ایک شہر میں ایسے ہوا جس کو واشنگٹن پوسٹ نے بازہ اپتہ پوسٹ کی اور کئی اخباروں میں ایک بات آئی ہے کہ وہاں پر ایک آدمی تھا فورٹین ایٹ سال اس کی عمر تھی اور وہ گھروں کو پینٹ کرتا تھا پینٹر تھا اس طرح اپنی زندگی گزارتا تھا اور ہارلی ڈیویزن کی موٹر سائیکل جلاتا تھا عام آدمی تھا تو اس کو جو ہے کتے نے لکھ کیا اس سے یہ بیکٹیریا جو ہے اس کے جسم میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد اس آدمی کے بلڈ سٹریم میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بلڈ میں اس نے پوئیزن پیدا کر دیا اس کے بدن پر ایسے بروزز ہونے شروع ہو گئے پرٹیکلرلی اس کے چیسٹ پر اور اس کے فیس پر اور پھر ڈاکٹرز نے جو کیا ہے کہ انہوں نے ان کو بہت ساری انٹی بائٹکس دیئے تاکہ اس کا انفیکشن کو روک سکیں اس کے اندر جو ہے کلوٹس جو ہے وہ فارم ہونا شروع ہو گئے اور اس کی وجہ سے پھر آخر میں اس کو بچانے کے لیے اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنے کے نیچے سے کٹ دی جائیں اور پھر اس کے دونوں ہاتھ وہ بھی کٹ دی جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ہم انہیں سمجھتے نہیں اور اپنی عقلیں لڑاتے ہیں یہ ریئر کیس ہے لوگ اس کو یہ کہتے ہیں یہ بہت ریئر کیس ہے لیکن ہے تو صحیح وہ تو ارحم الراحمین ہے وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے انہیں الجنوں میں نہیں دالتا اس نے ایک موٹی سی بات سمجھا دیئے کہ ایسے نہیں کرنا تو بس ایسے نہیں کرنا وما علینا اللہ البلاغ